اگر قبر اتنی پرانی ہو گئی ہے کہ اس میں دفن میت کا جسم تحلیل ہو کر مٹی میں مل جانے کا غالب یقین ہے تو قبر کھول کر صاف کر کے اس میں دوسری میت دفن کرنا جائز ہے اگر قبر کھولنے پر پہلی میت کی ہڈیاں یا دیگر کوئی باقیات ملے تو اسے احترام کے ساتھ یک جا کر کے قبر کی ایک طرف دفن کر دی جائیں گی اور نئی میت اور ان ہڈیوں کے درمیان مٹی کی آڑ بنا دی جائے گی امام محمد بن عبدالواحد المعروب ابن حمام اور علامہ شامی پرانی قبر میں دوبارہ میت دفن کرنے کے حوالے سے اپنی کتاب فتح القدیر میں بیان فرماتے ہیں اور دوسری دفعہ دفن کرنے کے لئے قبر کو نہ کھودا جائے سوائے اس صورت کے جب پہلی میت بوسیدہ ہو جائے اور اس کی ہڈیاں باقی نہ رہی ہوں اگر تدفین کے لئے کوئی جگہ نہ ملے تو پہلے کی ہڈیاں بھی اسی قبر میں ساتھ ملا دی جائیں اور درمیان میں مٹھی کی آڑ بنا دی جائے گی اس کے علاوہ علامہ فخر الدین عثمان بن عنی زلعین حنفین تبیین الحقائق میں بیان کیا ہے اسی کو ابن نجیم علامہ شامی اور صاحبان فتاوہ ہندیا نے بھی نقل کیا ہے اگر میت بوسیدہ ہو کر مٹی میں مل جائے تو اس جگہ دوسری میت دفن کرنا وہاں کھیتی کاشت کرنا اور اس پر تعمیرات کرنا جائز ہے درجہ بالا اقتصابات سے واضح ہوتا ہے کہ فقہانے پرانی اور بوسیدہ قبر کو کھولنے اور اس میں دوسری میت کی تدفین کرنے کی مشروط اجازت دی ہے اگر کسی قبر میں دفن میت کا جسم گل جانے اور ہڈیا بوسیدہ ہو کر مٹی ہونے کا یقین ہو تو اس قبر میں بوقت ضرورت دوسری میت کو دفنانا جائز ہے اور اگر طویل عرصہ گزرنے کے باوجود بھی قبر کھولنے پر پہلی میت کا جسم مکمل اور تازہ رہے تو فوراں قبر بند کر دی جائے اور اس میں تدفین نہ کی جائے سبحان اللہ سبحان اللہ